اپراد اور راجنیتی کا گھٹ جوڑ بہت خطرناک ہوتا ہے پاور اور خوف کا زہریلا کوکٹیل بھارت کی سیاست میں راجنیتاؤں نے سبتہ میں بنے رہنے کے لیے اپرادیوں کا استعمال کیا ای وی ایم سے پہلے بوت کیپچرنگ کا دور ہوا کرتا تھا اپرادیوں کا استعمال چناؤں کو منپولیٹ کرنے کے لیے ہوتا تھا لیکن جلد ہی اسی فارمولے کا استعمال کر اپرادی خود ہی راجنیتا بننے لگے اتیق احمد اس پوری پرکریہ کا پوسٹر بھائے ہے الہباد میں لگ بھگ چار دشکوں تک اس نے جرم اور سیاست کی سمانان تر ستہ چلائی سرکاریں آتی جاتی رہیں لیکن اتیق کے رسوخ میں کوئی کمی نہیں آئی مافیا کو جیل بھی بھیجا گیا لیکن اس کے گنڈائی اور اکڑ وہاں بھی برقرار رہی جیل کے اندر رہتے ہوئے جیلر کی پٹائی کر دینا تو اپنے طاقت کے گمان میں اندھے رہنے والے کسی اپرادی کے لیے ہی سمبھاؤ ہے لیکن اتیق نے جیل سے ہر وہ کام کیا جس کے اجازت کانون نہیں دیتا بے شک اس میں پرشاسن کے لوگ بھی شامل رہے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ سی ایم یوگی آدھتناتھ کی سرکار نے مافیا پر تو چوترفہ وار کیا ہی ہے سرکاری حلکوں میں مافیا کی چرن وندنا کرنے والوں پر بھی گاز گرائی ہے حالے میں اتر پردیش کے تین کخیات جیلوں پریاغ راج کے نینی جیل باندہ جیل اور بریلی جیل کے جیلروں کو سسپنٹ کر دیا یوگی آدھتناتھ نے مافیاوں کو مٹی میں ملانے کی کال سدن کے فلور پر لی تھی کہ جس اپید احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ برج کر رہے ہو اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجوادی پارٹی کے دورہ پوسک مافیا ہے اور اس کی کمر بطورنے کا کام ہاری سکر نے کیا ہے اور پھر بہت ہے جسی 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 ہے مٹی میں ملا دیں گے مافیا اتیق کے دل میں سی ایم یوگی کی یہ بار شول کی طرح چپ گئی ہے اب مافیا خود مان رہا ہے کہ مٹی میں تو مل ہی چکے ہیں اس کے بعد بھی رگڑے جا رہے ہیں اتیق احمد کو سولہ دنوں میں دوسری بار گجرات کے سابرمتی جیل سے پریاغ راج کے نینی سینٹرل جیل لائے جا رہا ہے مافیا کی گرمی تیروہت ہو چکی ہے ڈر جو مافیا گرے کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے اب خود اتیق کو ہی ستا رہا ہے مافیا ڈر کے مارے کاپ رہا ہے لگ بک چوبیس گھنٹوں کا سفر سڑک مارک سے تیہ کر کے اتیق پریاغ راج پہنچ رہا ہے اس دوران پولیس وین کے پیچھے پیچھے میڈیا کی گاریاں بھی چلتی رہی اتیق کے ڈر کا عالم یہ ہے کہ وہ پولیس وین میں اپنی سیٹ پر بھی نہیں بیٹھ پا رہا اتیق کو اپنے انکاؤنٹر کا ڈر ستا رہا ہے موت کے کاروباری کو اب اپنی موت ڈرانے لگی ہے اپراد کو پشتینی دھنڈا بنا کر اپنے بھائی پتنی اور بیٹوں کو بھی زرم کا ساتھی بنانے کی گلتی مافیا نے تو کر دی لیکن اب اسی پریوار کے لیے اتیق کے دل میں درد جاگ رہا ہے اتیق احمد کے ساتھ چل رہے پولیس کرمیوں نے سوتروں کے حوالے سے بتایا کہ اتیق سارے راستے بیچینی محسوس کرتا رہا ڈر کے مارے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ تک نہیں پا رہا اتیق گرجنے سے گڑ گڑانے تک آ گیا ہے مافیا مٹی میں تو مل ہی رہا ہے اس کے خوف کی چھوی بھی مٹی پلید ہو چکی ہے اتیق کی گاری تو نہیں پلٹی لیکن پریاغ راج میں پاسا پلٹ چکا ہے کچھ جنوں پہلے ہوئی بیچ چوراہے پر اپنے خلاف گواہی دینے والے امیش پال کی ہتیا کرانے والے اتیق کا علاج اسی پریاغ راج میں ہوگا جسے مافیا ڈون نے اپنی ملکیت سمجھ لی تھی اتیق کے ڈر کو دیکھ کر کئی لوگ چنتت ہیں کہ اتیق اپنے گناہوں کی سزا کاٹتے ہوئے مرے گا یا ڈر سے ہی اس کے پرانڈ پکھیرو اڑ جائیں گے اس طرح کی تمام قصے کہانیاں دیش دنیا کی ہر بڑی خبر کے لیے آپ جڑے رہیں ٹائم سناو نو بھارت ڈیجٹل کے ساتھ